ایلیکشن منصوب کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہا جا رہا ہے اکتوبر میں الیکشن سے مطالق درخواست عدالت میں آ جائے تو نمٹ لیں گے وزیر دفاع خواجہ عاصف کہتے ہیں الیکشن کے نتیجے میں ہمیں جو جگہ ملی اس کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے ملک میں غیر یقینی ماحول ہے ہمارے پاس جو جو دوہ موجود ہے استعمال کی جائے گی پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی پر پابندی سے مطالق تحفظات درست ہیں فیصلے پر پہلے پیپلز پارٹی سے مشاورت کی جانی چاہیے تھی مسلم نون کے سردن نواز شریف کا اتحادیوں سے رابطوں کا فیصلہ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف اتحادیوں سے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر مشاورت کریں گے سپریم کورچ کے فیصلے کے بعد کی سیاستی صورتحال کا سرناؤں جائزہ لیا جائے گا نواز شریف مولانا فضل الرحمن سے بھی مشاورت کریں گے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر مسلم لیگ نون کی نظر سانی درخواست ججز کمیٹی کے سامنے پیش ذرائع کے مطابق کمیٹی کے دو ارکان کا نظر سانی درخواست دو ماہ بعد مقرر کرنے پر اتفاق اکثریتی ارکان نے رائے دی ججز دو ماہ کی چھٹی پر جا رہی ہیں ہم دستیاب نہیں ہوں گے مسلم لیگ نون کی درخواست کو تین سو بارہ نمبر الوٹ کیا گیا پانچ وفاقی وزارتوں کو ختم کرنے کے لیے مشاورتی عمل مکمل وزارت سہت آئی ٹیو ٹیلیکوم سنت و پیداوار امور کشمیر اور سیفران شامل وزارتوں کے ملازمین کو بڑے پیکج کے ساتھ گولڈن شیک ہینڈ دینے کی تجویز ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی منظوری کے بعد گولڈن شیک ہینڈ سکیم دی جائے گی پانچ وفاقی وزارتوں کے ملازمین کے مستقبل کا فیصلہ تیس جولائی سے اقابل کر لیا جائے گا مدر وزیراعظم نے مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا صوبوں سے متعلق مالی معاملات اجلاس کے ایجنڈے پر موجود چار ماہ میں ٹیکسری فنڈ میں آٹھ سو عرب کا فراڈ پکڑا گیا ٹیکسری فنڈ کا نظام مزید بہتر بنائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں سرمایہ دار طبقے کے انچاس لاکھ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے ایف بی آر میں اس لحاظ سے محصولات میں اضافہ ممکن ہے ایف بی آر کے کئی منصوبوں میں غیر ضروری تاخیر انتہائی افسوسناک ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت ایف بی آر کا ہم اجلاس ان لینڈ ریونیو اور کسٹمز میں اس لحاظ کے حوالے سے بریفنگ بین الاقوامی ملٹی سیکٹر پارٹنرشپ پروگرام جنریشن انلیمیٹڈ کا پاکستان میں سیکیٹریٹ قائم کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے جنریشن انلیمیٹڈ سیکیٹریٹ کے قیام کی منظوری دے دی وزیراعظم نے جنریشن انلیمیٹڈ ایڈوائزری کانسل ٹیکنیکل سٹیرنگ کمیٹی کے قیام کی بھی منظوری دے دی کابینہ جویین نے وزیراعظم سیکیٹریٹ میں جنریشن انلیمیٹڈ سیکیٹریٹ قائم کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا یودھ پروگرام کو کامیاب اور مزید محصر بنانے کے لیے سیکیٹریٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا سیکیٹریٹ حکومت اقوام متحدہ نیجی شعبہ اور سیول سوسائٹی سے رابطہ بھی کرے گا پاکستان اور چین کے تعلقات غیر معمولی ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا چین کے حوالے سے تقریب سے خطاب جی ایچ کیو میں پیپلز لیبریشن آرمی کے قیام کی سالگرہ کی تقریب چینی صفیر مہمانیں خصوصی تھے آرمی چیف نے چینی مہمانوں کے استقبال کیا مبارک بات دی اپنے خطاب میں جنرل آسم منیر نے کہا دونوں ممالک نے سٹریٹیجک ماحول کے اتار چڑھاؤں میں ہمیشہ ایک دوسرے کی حمایت کی پاک فوج اور پیپلز لیبریشن آرمی کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں دونوں فوجیں دو طرفہ فوجی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں چینی صفیر نے کہا پاکستانی فوج نے پاکستان اور خطے کے امن و استحقام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں کوئی طاقت چین اور پاکستان کی دوستی اور افواج کے درمیان بھائی چارے کو ختم نہیں کر سکتی چین کے کاشکر ائر پوچ پر پولیس کے دو افسروں میں جھگڑا مسافروں کے سالنے گالم گلوچ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا نوٹس وفت کے تمام بارہ ارکانہ سینچر پولیس آفیس طلب نوٹس جاری بارہ رکنی پولیس وفت ایس ایس پی فضل حامد کی قیادت میں سی پیک سیکیورٹی مشتر کا چیننگ پروگرام میں گیا تھا پولیس حکام کے مطابق جھگڑا ایس ایس پی فضل حامد اور ایس ایس پی سید قرار حسین کے درمیان ہوا دونوں افسر بیچ میٹ مزاک مزاک میں بات بڑھ گئی خواتین اور جنئر پولیس افسران نے لڑائی ختم کر آئی آئی جی پنجاب کا کہنا ہے واقع سے پولیس کا مورال ڈاؤن ہوا بریفنگ کے بعد ذمہ داروں کا تعایون کیا جائے گا پی ٹی آئی کو مقصوص نشستیں دینا ہے یا فیصلے کو چیلنج کرنا ہے الیکشن کمیشن کا ہم اجلاس بے نتیجہ ختم اجلاس آج پھر ہوگا قانونی ٹیم کی الیکشن کمیشن کو فیصلے پر بریفنگ اجلاس میں سیکریٹری الیکشن کمیشن سپیشل سیکریٹری سمیت دیگر حکام کے شرکت ادھر چیف الیکشن کمیشنر سیکندر سلطان راجہ کی لاہور ہائی کورٹ آمد چیف جسٹس آلیہ نیلم سے ملاقات الیکشن ٹربینل کے تشکیل کے معاملے پر مشاورت سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس سے مشاورت کی ہدایت کی تھی اجھاک ججز کی تائناتی مصرط پیچھائی کا سپریم جوڈیشر کانسل جانے کا اعلان چیرمن پیچھائی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے سپریم کورٹ میں ایڈھاک ججز کی تائناتی بدنیتی پر پمبنی ہے ایک اقدام کا مقصد اپنے ہم خیال ججز کو لگانا ہے ججز اس معاملے کو متنازہ نہ بنائیں چار ججز کو ایک ساتھ دورانے تاتلات لائے جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہمارے ارکان اسمبلی کو جھوٹے مختمات میں اٹھایا جا رہا ہے ہماری حب الوطنی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا چیف جسے سے گزارش ہے ایڈھاک ججز ہمارے کیسز نہ سنیں پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا شبلی فراز بولے آئین اور قانون کو جھوٹے کی نوک پر رکھا جا رہا ہے اصل قیسر نے کہا پاکستان کو سرزمین بے آئین نے بنا دیا گیا ہے پی ٹی آئی پر ممکنہ پابندی کے خلاف خیبر پختونخواہ اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ حکومتی ارکان کی ریکوزیشن پر کی پی اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر دو بجے طلب تحریک انصاف پر ممکنہ پابندی کے خلاف قرارداد پیش کی جائے گی علامیات جاری خیبر پختونخواہ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کی طرز پر اضافے کا فیصلہ وزیرا خیبر پختونخواہ یمین گنڈاپور نے ہدایت جاری کر دی مشیرہ خزانہ کے پی مسمل اسم کہتے ہیں صبحی کابینہ سے منظوری ملتے ہی نوٹیفیکشن جاری کر دیں گے پشاور کے شہریوں کے لیے بری خبر بی آر ٹی کے کرائیوں میں اضافہ کر دیا گیا کرائیوں میں پانس سے دس روپے تک اضافہ کیا گیا نوٹیفیکشن جاری ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے بزرگ شہریوں کو پچاس فیصد ریائت ہوگی جو بائیڈن کے قریبی ساتھی بھی ان کے صدارتی الیکشن لڑنے کی مخالفت کرنے لگے امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن صدارتی الیکشن سے دس برداری پر غور کرنے لگے سابق صدر باراک اوباما نے بھی واسع کر دیا جو بائیڈن کے الیکشن جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں سینٹ میں اکثریتی لیڈر چک شمر ایوان نمائندگان کے اقلیتی لیڈر حکیم ڈیفریز اور سابق سپیکر نینسی پلوسی نے بھی بائیڈن کو سنگین خدشات سے آگا کر دیا رہنماؤں کو کہنا ہے بائیڈن نہ صرف الیکشن ہار جائیں گے بلکہ ایوان نمائندگان کے انتخابات میں بھی مشکلات کا سامنا ہوگا ایک ڈیموکریٹ گورنر نے آئندہ بہتر گھنٹے اہم قرار دے دیے جانلڈ چاپ ریپبلکن پارٹی کے بازابتہ صدارتی امیدوار نامزد پارٹی کنونشن کے آخری روز نامزد کی قبول کلی خطاب نے کہا صدارتی الیکشن تمام امریکیوں کے لئے لڑا ہوں امریکی معاشرے سے تقسیم کو ختم کرنا ہوگا امید کے پیغام کے ساتھ کھڑا ہوں گولی ایک انچ ادھر ادھر لگتی تو میری زندگی جا سکتی تھی آخری وقت پر سر نہ ہلاتا تو حملہ ور کامیاب ہو جاتا گولیاں ہمارے اوپر سے گزر رہی تھی سیکرٹ ایجنٹس نے ایک گولی استعمال کی اور حملہ ور کو مار ڈالا سیکرٹ ایجنٹس نے خود کو خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا سابق صدر سے اظہار ایک جہتی کے لئے ریپبلکنز نے بھی کانوں پر پٹھیاں بانت لیں ٹرمپ پر حملے سے بیس منٹ پہلے سیکرٹ سرویس کو خطرے کا علم تھا سابق صدر کو پھر بھی نہ روکا گیا سٹیج پر جانے دیا گیا امریکی ارکانی کانگریس کو بریفنگ امریکی سینیٹر کا ڈائریکٹر سیکرٹ سرویس سے مصطافی ہونے کا مطالبہ حملے روکنے میں ناکامی پر ڈائریکٹر سیکرٹ سرویس بائس جولائی کو ہاؤس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گی حملے سے مطالب تحقیقات میں پیش رفت حکام کے مطابق مقامی پولیس نے ٹرمپ کے گن مین پر گولی چلائی مقصد انہیں الٹ کرنا تھا حملہ آور کی گاڑی سے برامت بموں میں ریڈیو کنٹرول سسٹم استعمال کیا گیا ملک میں سالانہ چالیس سالف روپے کی گیس چوری کا انکشاف قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پر ایپیٹوری میں تفصیلات پیش ڈی جی گیس نے بتایا گیس سیکٹر کا گردشی خرص دو ہزار ارب روپے ہے ایل این جی بیچنا ہمارے لیے مستہ بن رہا ہے پاور سیکٹر پوری ایل این جی اٹھائی یا اس کا کوئی حل دھونڈ نہ ہوگا سیکیٹی پیٹوریم نے کہا ایک مرتبہ حکومت روسی خام تیل کا ٹیسٹ کارگولائی روسی خام تیل پر ساٹھ ڈالر فی بیرل کا کیپ لگایا ہوا ہے اس سے اوپر خریدا جائے گا تو امریکی پابندیاں آ رہے آئیں گی وزیر مملکت مسادق ملک نے کہا بڑی مایاناس کمپنیاں ملک چھوڑ گئیں ہمارے ہاں کاروبار بہت مشکل ہے ہماری اپنی گیس ایل این جی سے مہنگی پر رکھی ہے سندھ کے کئی شہروں میں رات گئے بارش، ہیدر آباد، سانگھر، ونٹھیاری، ٹنڈولا یار اور دیگر شہروں میں بادل برسے، نشبی علاقوں میں پانی جمع، بجلی کی فراہمی موت تل، ادھر کاراچی کی گرمی زندگیاں نگلنے لگی چوبیس کھنٹے کے دوران تین تیس لاشے ملی ہیٹ سٹروک کے باعث باست افراد اسپتال منتقل کاراچی میں جولائی کی گرم ترین رات کا ایک اور ریکارڈ اٹھ گیا ہیٹ ویف کے باعث کراچی کی بارس بھی سیشن ججی سے درخواست کالا کوٹ پہنے سے استثناء مانگ لیا شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی جاری شہری بلبلہ اٹھے پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرعہ دنیا میں سب سے زیادہ دو ہزار پچاس تک آبادی دو گناہ ہونے کا خدشہ ہے کمواروں کی شرعہ انتیس اشاریہ سات پانچ فیصد ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق شادی شدہ افراد کی شرعہ پینسٹھ فیصد سے زائد طلاق یافتہ افراد کی شرعہ سفر اشاریہ تین پانچ فیصد اوناسی فیصد افراد چالیس سال سے کم عمر چالیس فیصد سے زائد آبادی پندرہ سال سے کم عمر بچوں کی ہے مزفرگر سے پی ٹائی ایم این نے معظم علی کو رہا کرنے کا حکم انٹی کرپشن عدالت نے مقدمہ رسچارج کر دیا انٹی کرپشن نے معظم جتوئی کے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استدا کی عدالت نے استدا رد کر کے رہا کرنے کا حکم دے دیا پی ٹائی ایم این نے جمشہ دستی کے خیرہ دشتگردی کا مقدمہ درش پولیس پر فائرنگ کا الزام ویمنز ایشیا کپ کا آغاز آج سے پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ بھارت کے خلاف کھیلے گی ٹیموں کا حلہ گلہ دانس کی ویڈیوز وائرل نتاشا سے چار سال بعد راہیں جدا کر لی سوشل میڈیا پر علیہدگی کی تصدیق کر دی کہا دونوں نے مل کر اپنے بہتر مفاد میں یہ فیصلہ کیا اور کرشما شرمیلا نازلی کے چرچے خوبصورتی اور نخرو میں ایک سے بڑھ کر ایک بدین میں گدوں کی منڈی سب کی توجہ کھینچ لائی تیس ہزار سے تین لاکھ تک کے گدے بکے موسیقی